ٹیک ٹی وی کے جانب سے تاہر گورا بلا تکلف ٹاک شو میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف اماں ہیں جناب تارک فتح صاحب تارک فتح صاحب خوش حامدید آج کل انڈیا اور پاکستان کے مابین کشیدگی بڑتی نظر آ رہی ہے پاکستان نے حال ہی میں اقوام متحدہ سے یہ کہا ہے کہ ہندوستان کے بارے میں کچھ کیا جائے چونکہ را کی ایکٹیوٹیز ہندوستان کی انٹیلیز ایجنسیز کی ایکٹیوٹیز آئی میں پاکستان میں بڑھ گئی ہیں بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اسے اردو میں کہتے ہیں الٹا چور کوتھوال کو ڈانٹے ابھی آج ہی چار پاکستانی ٹیلریسٹ لائن آف کنٹرول پہ پکڑے گئے ہیں ان میں سے ایک تو اریسٹ بھی ہو گیا ہے دو لوگ بھی مرے ہیں ابھی گرداسپور کے اندر پاکستان کی آئی ایس آئی نے جو ٹیلریسٹ ایکٹیوٹی کی ہے اور ان سب ایکٹیوٹیز کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو انڈیا اور پاکستان کی پرائم منسٹرز کی میٹنگ ہوئی وہاں روس میں اس کو کسی طرح سیبوٹاج کیا جائے مجھے ہسی یہ آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو پہلے پتا ہے کہ فوج جن کے ساتھ کیا کیا کارگل میل پرائم منسٹر اپ ڈا کنٹری ڈنڈ نو کہ فوج کیا کر رہی جنرل مشرف نے جو ڈیزاسٹر کیا تھا نائنٹی نائن میں میرے خیال ہے تو یہ تو روز کا معاملہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے یونائٹی نیشنز کو لکھا ہے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو میں خیال ہے فوت لارجس پلٹیکل پارٹی ہے اس نے یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کے سیکیورٹی جنرل کو لکھا ہے آسکنگ فور انٹرونشن ان کراچی جہاں کوئی بیس ہزار فوجی پاکستان فوج کے جن کا نام انہوں نے رینجز کہتے ہیں جیسے کہ کوئی آہ یو نو کسی زیولوجیکل گارڈنز میں کروکوڈائلز کی پریزرویشن کے لیے ہیں یہ پاکستانی فوج بیس ہزار موجود ہے وہاں چار ہزار لڑکے جو زیادہ تر امکی ام میں اردو سپیکنگ مہاجر جسے ہم آہ آج بھی کہتے ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں کو پچاس لاشیں مل گئی ہیں پچپن پچپن ہزار بلوچستان میں لڑکے غائب ہیں وہاں تو آوران کے اندر باقاعدہ ملٹری کیمپین چل رہا ہے اور آہ اس کے بعد پاکستان کی یہ جرت کے وہ حکومت کی حکومت بھی کیا پاکستان پاکستان فوج ہی جاتی ہے نا پاکستان میرا خیال ہے واحد کنٹری ہے جس کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر نہیں ہے کوئی آپ کو دنیا میں کوئی ملک ملے گا لیکن پاکستان میں نہیں کیونکہ فوج آپ کو فورن منسٹری اور ڈیفنس منسٹری کے سیویلین گورنمنٹ کو آنے نہیں دیتی کیونکہ ہنڈرڈز او بلینز او ڈالرز کے کانٹریکٹس ہیں وہاں ہی سے لوٹ مار ہوتی ہے وہاں سے ٹرکس غائب ہوتے ہیں وہاں سے میزائلز غائب ہو رہے ہیں تو یونائٹڈ نیشنز میں کون سنے گا پاکستان کی بات آپ نے کہا کہ پاکستان کی بات یونائٹڈ نیشن میں کون سنے گا اور بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ان کا الزام ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ را کی پاکستان میں ایکٹیوٹیز بڑھ گئی ہیں آپ جو شواہد ہیں اس کے تحت بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ گرداسپور کا واقعہ ہوتا ہے بلوچستان کے ایشوز ہیں کراچیز کے ایشو ہیں مگر یہ بھی تو ہے ایک شک و شبہ والی بات حکومتیں ایسا کرتی ہیں کہ شاید ہندوستان بھی تھوڑا بہت بلوچستان میں یا کچھ کٹا ہوگا ہاں کیوں نہیں کرے گا بلوچستان میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے دوسرے اپنے دشمن کے ساتھ جنگ لڑنے کا تو انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را وہ کیوں نہیں کرے گی مطلب ہی کوئی یتیم کھانا تو انڈیا نہیں کھولا ہوا ہے کہ آپ بمبئی پہ اٹیک کریں دلی پہ اٹیک کریں لوگ سب آپ پہ بمبارڈمنٹ کریں کشمیر پہ ہر وقت آپ کی گولیاں چاہتی ہیں اور انڈیا والے بیٹھے رہے ہیں کہ بس ہمیں پیاز ٹیمارٹر سستے بیج دے رہے ہیں وہ بھی تو آخر کچھ سر امریکہ کے سیٹلائٹ انڈیا کے راکٹس پہ سپیس میں جا رہے ہیں اور پاکسین اب بھی اس خیلائی گھوڑے کی تلاش میں ہیں جس کے اوپر بیٹھ کے کوئی خلجی واپس آئے گا دلی پہ قبضہ کرنے یہ یہ بے وکوفی کی باتیں ہیں پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ is a ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس ان کو صرف پیسہ چاہیے کوئی بھی دے گا ایک تواف کے مانند وہ رات وہاں گزارنے کو تیار ہیں یہی جنرل شریف کو اگر آپ زیادہ اچھے دام لگا دیں تو انڈیا بس ذہنی طور پہ سیاسی اور نظریاتی طور پہ ہندو دشمنی اور یہ کہنا کہ ہندو میں دم ہی نہیں ہیں ہندو ہم سے لڑی نہیں سکتا ہمارا ایک مسلمان دس ہندووں پہ آوی ہے یہ بے وکوفی آپ نے بھی سکولوں میں سنی ہوگی آپ مجھ سے کچھ دس سال ینگ ہوں گے ہم نے تو ففٹیز میں پڑھائیے کہ ہم اس لیے الگ ہوئے ہندوستان سے کیونکہ ہندو گندے ہوتے ہیں بعد میں پتہ چلا کہ ایسے ہندو ہیں جو مسلمانوں کو گندہ سمجھتے ہیں تو ان بے وکوفیوں کا جنا کے نتائج ہیں جنا کے ہم سارے یتیم ہیں آہ بھگت رہے ہم آپ نے بات کی آہ ہندو نفرت کا بدقسمتی سے جو ایک mindset پاکستان نے پائے جاتا ہے اگر انڈیا مخالفت کا ہو تو وہ بات میں مان سکتا ہوں کہ چل یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے انسانوں سے انسانوں کی نفرت کا معاملہ افسوسناک ہے آپ نے کہا کہ ہم جنا کے یتیم ہیں آپ ایک کتاب بھی لکھ رہے ہیں کہ ہندو is not my enemy تو اس سارے تناظر میں وہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں تاریخ کا معاملہ ہے جو موجودہ حالات ہیں یہ نفرتیں کیسے کم ہو سکتی ہیں یا اس کو کلیج کو پاتھا جا سکتی ہیں کیسے ہوں گی آج آج کی خبر ہے کہ سندھ کے اندر ہندو لڑکیوں کو زبردستی کڈنیپ کر کے انہیں مسلمان بنا دیا جاتا ہے ان کی شادی کرا دی جاتی ان کو پریگنٹ کر دیا جاتا ہے قصہ ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھئے کہ فورٹی سیون میں لہور میں سرگنگارام ہسپتال تھا ان کی ایٹی سیکنڈ میرا خیال ہے برتدے منائی گئی ہے آہ دیتھین ہو اسری شید منائی گئی ہے آپ لہور میں کسی کو جانتے ہیں جو جانتا ہو کہ گنگارام کون تھے جس شہر میں پوری اس کی کلچرل ایلیٹ جو تھی جس میں ہندو مسلمان سیکھ سب شامل تھے لیکن ہندووں کا بہت بڑا رول تھا آریت سماج کی بڑی پریزنس تھی وہاں پہ ریفرمیشن موومنٹ جو ہیں وہ سب غائب ہو گئی کوئی ہے ہی نہیں یہ ایسی بات ہے کہ مکہ میں کوئی مسلمان نہ ہو تو لاہور جو رام کے پیٹے لو کا شہر تھا وہاں کوئی ہندو ہی نہیں ہے تو ہندو نفرت تو آپ کو پاکستان سے نہیں ہندو نفرت کا آغاز اس دن سے ہے جب ہندوستان کے مسلمان محمد بن قاسم کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور وہ مسلمان جو رسول اللہ کی فیملی سے جن کو ہندو وں نے پناہ دی تھی ہندوستان میں ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تھی الٹی گنگا بہری ہے الٹرا انڈس بہر ہے آپ جیسا سمجھیں جب پاکستان بکھرے گا ان کے لوگوں کو آزادی ملے گی تب وہ سوچیں گے کہ ہمارا تعلق دریائے سندھ سے ہے ہماری سیولائزیشن کم از کم پانچ ہزار سال پورانی ہے اور ہم سب ہندو ماں اور باپ کی اولاد ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنا ہے تو اس سے ہندو دشمنی کیسے آئے گی یہ پاکستانی اگر اے پی جے ابو کلام کو فالو کر لیں یا ان کی کتاب پڑھ لیں فائر اور فیوری تو شاید ان کو اکل آج ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہے جب تک پاکستان ہے پاکستان بکھرے گا تو پنجابی مسلمان کو سمجھنا آئے گی کہ اس کا تعلق سندھ سے نہیں ہے نہ کبھی تھا سندھ کا گجرات اور کاٹھیاوار سے تعلق تھا اور پنجاب کا ہوتا تھا کشمیر اور اتر پردیش یا آہ نورڈن پلین جو دو آپ کا ایریا ہے ان سے یہ آپ نے زبردستی ملا دیا ایک ملک جس کا نورٹ ساؤت کبھی کنیکشن ہی نہیں رہا آپ نے پاکستان بکھرنے کی بات کی اور بار بار کہتے ہیں پاکستان تو ایک بار نائنٹین سیمٹی ون میں بکھر گیا تو اس سے کیا بہتری ہوئی اس میں بتا سکتا ہوں دیکھیں بنگلہ دیش اس وقت انڈیا پاکستان سری لانکا اور آہ انڈیا سے اس کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہے اس کی پاپیلیشن آپ سوچئے کہ جب انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ملک تھے تو بنگلہ دیش کی پاپیلیشن پاکستان سے دس گناہ زیادہ تھی آج بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے دس گناہ کام ہے دس گناہ میرا مکنی آم سوری ٹین پرسین ٹین پرسین ٹین پرسین دس گناہ غلط معافی چاہتا ہوں پاکستان کی ہنڈرڈ ملین آبادی میں سے دس کرول میں سے جی فیفٹی سکس ملین رہتے تھے بنگلہ دیش میں اور فورٹی فور رہتے تھے جو اس وقت پاکستان ہے اس وقت پاکستان میں ٹو ہنڈرڈ ملین لوگ رہتے ہیں اور بنگلہ دیش میں رہتے ہیں ہنڈرڈ فیفٹی ملین انہوں نے اپنی پاپیلیشن کو کس انداز میں پاپیلیشن کم ہونے کا مطلب ہے ہر عورت کے پاس کم بچے زیادہ ٹائم ہر عورت اگر پانچ بچے پیدا کر رہی ہے چھے پیدا کر رہی ہے تو اس کی زندگی کے کم از کم دس پندرہ سال بچوں کی پرورش میں اور محنت کر کے بچوں کھانا پلانے میں خرچ ہو جاتی ہے فیملی کی انکم بچوں میں جاتی بنگلہ دیش میں فیملی کی سائز چھوٹی ہو گئی انڈیا سے بھی چھوٹی ہو گئی تو پارٹش نائنٹین سوئنٹی ون کی جنگ کے بعد بہتری تو ہوئی نا کسی نے یہ تو نہیں کہا جنا کی طرح کہ بنگالی زبان کا سکرپ بدل دو انہوں نے ہی تیگور کے گانے کو اپنا نیشنل انتم بنایا نا پاکستان نے تو ان کو اجازت نہیں دی تھی تو جو بنگال سے ٹیگور کو چھیننے کی سازش تھی محمد علی جنا اور اردو بولنے والے لکھنہو کے نواب اور پنجابی انفیریورٹی کامپلیکس کے مارے ہوئے مسلمان جو اپنی زبان نہیں بولتے تھے ان کا تو چھٹکارہ ہو گیا نا اب باقی بچا مسئلہ یہ جو پنجاب اور سندھ کا ہے اب بتائیے سندھ کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہاں سندھی نہیں بولی جاتی اب کراچی کراچی اور اب یہ حالت ہے کہ کراچی پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ سوچیں ان لوگوں کا جنہوں نے یو پی اور بیہار اور گھائیدرباد ڈککن اور بھوپال سے ٹرین بھر بھر کے آئے کے نئے پاکستان میں بسیں گے آج ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پاکستان سے نجات دلاؤ یہ تو نہیں کہ رو ان کو آکا کہہ رہا ہے ہر بولنے والے کو دس دس روپے ملیں گے حالانکہ پروسپرس شہر ہے پاکستان کا تقریباً ساٹھ فیصد جو انکم ہے ریونیو ہے ساری وہ کراچی سے آتی ہے کراچی کی اربن کلاس ہے کراچی کی وہ وہ پارٹی وہاں ہے ٹاپے جو سیکروریزم میں بلیو کرتی ہے باقی تو کوئی پاکستان کی بلوچ پارٹیوں کے علاوہ کوئی ایسی نہیں ہے جو کہتی ہو کہ ہر آدمی اور عورت کے رائٹس برابر ہیں ارسپیکٹو آف دی ریلیجن صرف ایمکیو ایم یا بلوچ پارٹیاں کہتی ہیں یا این پی بھی صحیح کس حد تک تو ہر سلجھاوا سیاسی سوچ رکھنے والا شخص یا پارٹی کہتی ہے ہمیں جان چھوڑا اس عذاب سے ہر وہ پنجابی جس کا فوج سے تعلق ہے اور جو غلط اردو بولتا ہے وہ کہتا پاکستان زنداباد صحیح سر یہ جو صورتحال اس میں کراچی کی آپ جو ذکر کر رہے ہیں یہ بھی تو ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کے تنازل میں جوڑی جا رہی ہے اب میں نہیں جانتا کہ کون جوڑ رہے ہیں کیا اس کے پیچھے اناظر ہیں کچھ ہفتوں سے پریس میں پاکستانی پریس میں یہ بات آ رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ایمکیو ایم جو ہے وہ انڈیا سے مدد لیتی ہے را کے ساتھ ہے لیتی ہوگی یہ لے یا نہ لے پاکستان تو خود امریکہ سے مدد لیتا ہے یہ تو وہ حساب ہے پاکستان کا کہ بھیکاری ایک ہے کہ صاحب یہ دوسرا فقیر کیوں پیسے مانگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے اس علاقے کا چورنگی کا میں نے لیا ہے میں یہاں خیرات جمع کرتا ہوں یہ خام خواہ گئے جب پاکستان نے تیہ کر لیا ہے کہ وہ خیرات لے گا امریکہ سے چین سے ساؤدی ریویہ سے تو ایمکیو ایم کیوں نہ لے لیکن ایمکیو ایم بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے میں نے کبھی ووٹ نہیں کیا میں ان کا سخت کرٹیک ہوں انہوں نے جو ان کے انہوں نے نہیں بلکہ ان کی جو ماں باپ نے ہمائے پنجاب اور سندھ کے ساتھ یادتی کی ہے وہ تو الگ بات ہوگی کبھی کہ سندھی اور پنجابی پہ آ کے اردو نافذ کر دی تو کچھ تو کرما بھی ہوتا ہے سر بھوکتیں گے تو صحیح لیکن جس ملک کی عادت ہو بھیک مانگنے کی اور دوسرے ملکوں سے پیسے لے کے ان کی دلالی کرنے کے لیے ان کے عویز روس سے لڑنے کے لیے وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ دلالی کون کر رہا مجھے اسی تناظر میں آہ بنگالی دانشوروں کی کچھ بات یاد آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نائنٹین سیمیٹی ون میں ہندوستان کی مدد نہ لیتے جو کہ وہ مدد لینا چاہ رہے تھے ہندوستان شاید ان کی مدد نہیں کر رہا تھا تو کہہ رہے تو ہمیں تو آپ کی پاکستانی پنجابی فوج مار دیتی یہ کچھ اس میں سچ ہے آپ کو یاد ہے آپ بہت چھوٹے ہوں گے اس زمانے میں سیونٹی ون میں you must be 10 years old پاکستانی فوج یہ کہا کرتی تھی کہ ہم پنجابی جا کے بنگالیوں کی نسل بدل دیں گے ہم اتنا ریپ کریں گے ان کی عورتوں کو کہ ان کے بچے جو پیدا ہوں گے ان کی جین بدل جائیں یہ وہ ملک ہے جہاں اس قدر اسلامی سپریمیسٹ ریشزم ہے کہ کوئی حد نہیں اور ساتھ ہی ایک انفریوری کامپلیکس ہے تب ہی وہ اپنی مادری زبان نہیں بولتے ہیں تو they are a very in a collective sense پاکستانی پنجابی is a very sick mind is a very a person who needs to be treated if پاکستانی پنجابی is a one man i would send them for therapy کیونکہ یہ دیکھیں اپنی زبان سے دشمنی تو بڑی unique چیز ہے مجھے دنیا میں کہیں کوئی نہیں ملا from somalia to fiji سے لے کے کولمبیا آپ کہیں چلیں جائے ہر شیط اپنی زبان بول رہا ہوتا ہے سوائے پاکستانی جس ہم اور آپ بھی اس وقت پنجابی ہماری زبان ہے لیکن بات ہم اردو میں کر رہے ہیں کیونکہ ہماری jeans میں ڈال دیا گیا کہ پنجابی زبان گوانوں کی ہے کسائیوں کی ہے چوکی داروں کی ہے مزاروں کی ہے پڑھے لکھے لوگ تو صاحب اردو بولتے ہیں اور ان سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ انگریزی بولتے ہیں تو جب بنگال کے ساتھ آپ نے یہ رویہ کیا کہ ان کی نسل بدلنے کے لیے ایک فوج بھیجا تو اس وقت کراچی میں کیا ہو رہا ہے اس وقت کراچی کا جو بیچ فرن پراپٹیز ہیں جو میرا خیال ہے دنیا کی سب سے بہترین بیچز میں کیٹیگرائز ہوتا ہے اس پہ پنجابی زمیداروں اور جنرلز کی نظر آ گئی ہے ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا ہے کہ مہاجر نے ڈلی اور لکھنو اسے آ کے کبھی سمندر نہیں دیکھا ٹیمپرمنٹ جو ہے کراچی کے رہنے والے کا وہ یو پی کا ہے شہر وہ رہتے ہیں جہاں سمندر ہے نہ کراچی کے رہنے والوں نے کبھی سمندر کی بچھلیاں کھانا سیکھیں نہ شہر میں سمندر کی ہوا کھانا سیکھیں وہ سمندر جاتے ہیں ٹکھنوں تک پانی آتا اور بھاگ کے واپس آ جاتے ہیں جو وہاں کے بلوچ آہ آہ باشندے ہیں وہ عام سمندری مچھی کھاتے ہیں اور کرتے ہیں اس ٹیمپرمنٹ میں نے لے کیے کہ وہ تمام علاقے کراچی کی جو پرائیم پروپرٹی ہے بائی دوئے جس میں سے بڑا پہ قبضہ محمد علی جنا اور ان کی بہن نے کیا تھا اس کا بہن پرائیم پروپرٹی ہے جس میں سے بہن رہا ہے تو جب لوٹ مار اور لوٹ خسوٹ آپ کے فاؤنڈر آہ دے نیشن میں بھری ہوئی ہے تو اس وقت پنجابی جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ پروپرٹی ہم کو دو زمینے ہم کو دو جو سڑک بن رہی ہے چین کے ساتھ گوادر سے کراچی ہوتے ہوئے نور جائے گی اس کی جو پرائیم پروپرٹیز ہیں دونوں سائٹ پہ وہ کون لینا چاہ رہا ہے پنجاب کی زمیدار اور پنجاب کی بیروکرسی اور وہ کیا نام ہے بہریہ ٹاون والے جنہیں بہر کبھی دیکھا ہی نہیں ہے وہ بیٹھے بیٹھے فوج کے پیسوں سے دیکھے دیا اس کے ساتھ کے کیونے آگے دیکھے مسviewer ملینئر and he gifts million dollar homes to army officers where does he get this money from from military contracts who holds military contracts Punjabi generals what is the root of this entire transfer the port city of Karachi تو انہوں نے کہا یہ مہاگر کان سے آگیا Urdu بولنے والا you know پجاما کرتا پہنے وے آدمی انہوں پہ تمیز نہیں ہیں آپ کو پتا ہے جب پہلی دفعہ ایم کیو ایم کے members of parliament گئے ہیں اسلامباد ان کے ساتھ لنچ پہ لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے جو پنجاب کے زمیدار لوگ تھے انہوں نے کہا یہ کہاں سے آگئے ہیں یہ کون بسیم اختر ہے کس type کے لوگ ہیں ستار اور یہ سب they couldn't reconcile with the fact کہ middle class کے لڑکے ہمارے جن میں سے کئی دوست ہیں وہ جا کے member of parliament بیٹھے اور انہیں دھماکہ کر دیا ہواں جا کے ہر بات پہ شور مچاتے تھے وہ کبھی غلط بھی کرتے تھے اسی بات نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کوئی آسمان سے آئے وی پارٹی ہے ان میں بھی بدماشی بڑی ہے لیکن یہ پنجاب کا فوجی اور پنجاب کا زمیدار برداشت ہی نہیں کر سکتا جس کو مہاجروں کو مہاجر نہیں کہتے ہیں مطروے کہتے ہیں they have been humiliated throughout the last 67 years and in some ways they deserve to because یہ پنجابیوں کے intellectual گروہ بن کے بیٹھے لیاقت علی خان چوریدار پجاما میں پھر بیہاریوں نے لے کے بنگالیوں پہ ظلم کیا جو اردو بولنے والے تھے آتھ تک بنگالیوں سے نہیں ملیں وہ میرپور محمد پور میں ڈھاکہ کے قریب کچھ بے تہاشا گلتیاں ہیں لیکن اس وقت جو پاکستانی فوج کراچی میں کر رہی ہے شاید وہ جو بلوچستان میں کر رہی ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے کراچی میں نیوکلی پاور پلانٹ ہے کراچی میں پورٹ ہے کراچی کے اندر اتنی ریزورس ہے کہ وہ ایک آزاد ملک بن کے دیکھیں بیس ملین کی عبادی ہے ورلڈز نمبر ٹو پاپلیس سٹیٹ ہے یعنی half of Canada lives in کراچی two thirds of Canada lives in کراچی alone it can easily sustain itself as an independent republic i think in the end it will be اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کراچی شہر independent ہو جائے دیکھیں آج نہیں سو سال بعد دیکھیں سندھیوں کی غلطیوں کی وجہ سے کراچی میں سندھی زبان نہیں بھوڑی جاتی لیکن اس میں غلطی جی ام سید کی ہے نا جی ام سید نے پاکستان کو سپورٹ کیا نا اور اردو زبان کو سپورٹ کیا تو جب سندھی نیشنلیسٹ نے خود ہتھیار ڈال دیے تو کراچی تو گیا ان کے ہاتھ سے کراچی کا کلچر اور سندھ کا کلچر بلکل مختلف ہے زبانیں الگ ہیں تو میرے سندھی نیشنلیسٹ دوستو ناراض ہوتے ہیں خود ہاتھ سے کنکہ سے کراچر بہن کھا کرے ہیں لیکن بھے چیزید کی ہے یہ چیزید کی ہے وہاں اٹھ سندھ کی ہے اچی ملینیسٹ دوستو نیشنلیسٹ بھی اردوز سندھ کی ہے چیزید کی ہے اچھین کی جسید کی ہے چیزید کی ہے چیزید کی ہے چیزید کی ہے ملاد النبی کا ایک جلسہ جس کے اندر لوگ بیٹھے قوالیاں بھی گا رہے ہیں ہم دناد گا رہے ہیں اسلام تودے مینز لائف اور ڈیتھ ہر مسجد پہ آم گارڈز ہم نے تو نہیں کھڑے کی اسلام جب سے پاکستان میں آیا نائنٹین ایٹی کے بعد ایسا ہی لگتا ہے اس سے پہلے تو شاید کبھی تھا نہیں تو عربوں کی وجہ سے اسلام آیا پاکستان میں بھگتا رہی ہے دبائی میں تو نہیں ہوتا یہ سب ناجدہ میں ہوتا ہے آپ نے کہا کہ انیس سو اسی کے بعد پاکستان میں اسلامائزیشن جو شاید سعودی پیٹرل منی سے بڑی مدرسے بنے یہ سلسلہ آپ کو کہاں تک جاتا نظر آتا کہیں رکے گا چونکہ اس وقت پاکستان آرمی کی طرف سے کوشش تو نظر آتی ہے بظاہر کہ اس کو روکا جائے تو آپ کیا کومنٹ کرتے ہیں پاکستان آرمی کو روکنا ہے تو اپنا جو ان کا جو نعرہ ہے اس کو ختم کریں جہاد فی سبیل اللہ جب پاکستان آرمی کا سلوگن ہے تو ویج وار فو ان دی نیم آف اللہ ویج جہاد میں نیم آف اللہ تو باقی کیا رہا ٹھیک کریں گے وہ ان کا کیا تعلق ہوں ان کو کس نے کہا کہ وہ پاکستان کے سکول سسٹم یا فورن پالیسی یا ڈیفینس میں آپ اپنے گھر کے چوکی دار کو کہیں گے کہ یار تو بتا آج آپ کو کھانا کیا کھانا پاکستان اپنے چوکی دار سے کہہ رہا ہے کہ یار میری بیٹی کے لئے رشتہ ڈھونڈ دو یہی کر رہا ہے نا پاکستانی فوج ہمارے چوکی دار تھا نا پاکستان کا اس کو اپنے باپ بنا کے رکھا ہوا وہ خضاب لگایا ہے بڑی بڑی موچھیں لگایا وے عجیب قسم کے پاکستانی فوجی جو انڈیا سے لڑنی سکتے ہیں پاکستانیوں کو مارتے رہتے ہیں ہر دو چار سال بعد کوئی ایک دو ہزار پاکستانی مار دیتے ہیں ختم آپ نے کہا انڈیا سے لڑنی سکتے پاکستانیوں کو مارتے رہتے ہیں مگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیا کے خلاف ایک محاذ کھڑا رکھتے ہیں ہمیشہ بے وکوف لوگ ہیں پاکستانی پنجابی وہ لگے رہتے ہیں وہ سمدتے ہیں وہی شاید کہ عربستان سے آئے ہوئے ہیں اور محمد بن قاسم اور غوری پنجابیوں نے اپنے نام بچوں کے تیمور نہیں رکھیں ایک بہت بڑا کومنسٹ ہے جس کا نام تیمور ہے بتائیے اس کے ماں باپ نے کوئی سوچا ہی ہوگا کہ بچہ دھر میں پیدا ہو اس کے نام اپنے تیمور رکھ دیا ہٹلر سے جو زیادہ بددیانت اور خن ریز آدمی تھا وہ تیمور تھا بچے اپنا نام نہیں رکھتے ہیں اس کے نام پر محمود کیوں نام رکھتے ہیں پنجابی تارک کیوں میرا نام ہندو دشمنی کہ ہی اس میں ہم نے کسی اپنے بچوں کے نام داراشی کو تو نہیں رکھا نام نے کبھی بھی خدا نہ خواستہ کسی کا نام بلے شاہ تو نہیں ہے نا پاکستان میں تو منٹالیٹی آف دی پیپل از انٹی انڈیا انٹی ہندو انٹو کانکر انڈیا تو کانکر کر سکتے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ ایسے ہی وہ مجھے کشمیر کا یاد ہے فورٹی سیون میں جب انویجن کیا تو وہ ٹرائفلیں بھی نہیں چلا پاتے تھے نہتے لوگ مل جائیں ریپ کر دیں گلہ کار دیں فوج سامنے آتی ہے تیار ڈال دیتے ہیں ونڈا سیڈی نگر پتھ پہنچ گئے تھے نا پاکستانی کیا ہوا نیکس ڈے انڈیا کی فوج آگے بھاگ گئے سکسٹی فائیب میں کیا ہوا چھم جوڑیاں پہ آپ نے پانچ چھ ہزار بھیجے آپریشن جبرالٹر میں پاکستانی فوجیوں کو ٹو کمٹ وار کرائمز بی انٹرین انٹو انادھر تیریٹری ان سیویلین انیفارمز وہ تین چار ہزار پکڑے گئے تو آپ نے چھم جوڑیاں میں ٹینک اٹیک کر دیا جب لاہور خطرے میں آیا تو آپ نے تاشکنٹ ڈیکلیریشن سائن کر دیا جب دھاکہ میں لڑنے کی بات آئی اب بھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی ہٹیار ڈال دیا تو اس ساری گھنبیر صورتحال میں ہم بات کر رہے تھے ابھی بلکہ بار بار کر رہے ہیں بدقسمتی سے ایک مائنسیٹ ہندو کے خلاف ہے جو افسوس کی بات ہے پنجابی مسلمانوں کا اور کسی گنگ آپ ہندوستان گرشتہ دنوں چار مہینے رہ کر آئے ہم نے اس پر ایک بات چیت بھی کی آپ کو ہندوستان میں کوئی مائنسیٹ مسلمانوں کے بارے میں یا پاکستانیوں کے بارے میں کوئی برا نظر تو نہیں آتا میرا امپریشن انڈینز کو پتا ہی نہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ان کو یا تو دیکھیں دلی میں وہی لوگ رہتے ہیں جو پاکستان سے پاکستان پنجاب سے سیٹل ڈاؤن ہوئے پارٹیشن ان لوگوں کے لیے ایک tragedy ہے پارٹیشن پاکستانی پنجابیوں کے لیے is a moment of celebration ان کا دل دکھتا ہے ہمارا دل خوش ہوتا ہے we are opposite ends of very bizarre event that took place Indians are so introvert they don't know what is happening in either Burma, Bangladesh or Pakistan or even China وہ آپ اس میں is a huge country you can't blame them لیکن to be meeting with Pakistan at regular intervals I am surprised may I spoke at a few occasions at the counter-terrorism conference and my simple solution is you should have absolutely no contact with Pakistan nothing no aman ki aşa کون جاتا ہے انڈیا aman ki aşa کے لیے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ISI کس کو بھیجتی ہے وہاں پہ سر یہاں میں میں نے پچھلے شو میں بھی آپ سے aman ki aşa کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور آج بھی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ facebook پہ twitter پہ بھی اس کا کھلا اظہار کرتے ہیں aman ki aşa کا جو پاکستان سے mission لے کے دوست چل رہے ہیں وہ تو بڑے secular اور liberal ہیں ایک طرف دوسرا جو معاملہ ہے کہ خود ISI اور پاکستان کا جو right wing media ہے بہت مخالفت کرتا ہے aman ki aşa کا تو یہ کیسے اتضاد ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آرہا پاکستان میں جو liberal secular لوگ ہیں نا وہ upper middle class کے ہوتے ہیں یہ عجیب سا ہے کہ اس upper middle class کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جہاتی جو گاؤ والا ہوتا ہے وہ secular ہوتا ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں یہ انگلیش میڈیم لوگ جو جنہوں نے تھوڑا بہت شیخ پڑھا ہے یا اکسورج سے پڑھ کے آگئے یہ جاتے انڈیا اپنی اگزوٹک انٹرٹینمنٹ کے لیے میں نے دو تین ایونٹس ان کے دیکھے بے تہاشا بے وکوف قسم کے زیادہ عورتیں ہی آتی میں نے یہ دیکھا انڈیا جو جاتے ہیں پاکستان وہ کسی رشتدار کے پاس نہیں جاتے ہیں کیونکہ ان کا ہم نے چھوڑا کوئی نہیں مار رشتدار پاکستان ہی جاتے ہیں جنہوں نے 47 میں کہا بھائی جان آپ پاکستان چلے جائیں میں اپنا گھر سنبھال لیتا بھائی کیونکہ چلے سنبھال جو چلے کیونکہ 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 چلے ہم نے بھائی نیکی کلند جا چلے مرکی ہم کہ ہم کہ بھائی سنبھال ہم کل دور کہ مہم بھائی رجی اللہ رجی a should be tried for war crimes posthumously. He committed crimes against humanity because of one man, four million people died. And then Jinna sahab is flying over Punjab and he is quoted as having told اپنے پاکسن تاینس کے پابلشر کون تھی کرت the name is کرنہ, he said, what have I done? جانبوالوں کے لئے پرنجاب تجانب یہ کوئی شید نہیں علیتی قوتیaudن fascinating شیب ٹوی نیروڈ دیlehی لیوری آ فرسمت کی دیوڈی دیوڈی کیسی برکس بھرواید کنیج کیلوڈی تقریبی دیوڈی موسی تیسیر آنندی جیب اینکنگ امیان who had nothing to do with Islam. یہ secular liberal Muslims کہتے ہیں کہ he is the epitome of secularism. لیکن صرف وہ جو امن کی آشا والے لوگ ہیں. ان سے کبھی کبھی میری بات ہوتی ہے. ان کا موقف یہ ہے اور وہ private math no matter to nation theory کے حامی تو نہیں ہے. اوپر کیوں نہیں ہے. جھوٹے, ڈبل جھوٹے they are worse than. کہ private میں کہہ رہے ہیں پاک افتان زندہ بات. These are crooks and liars. they are worse than the Islamists. دیکھیں such is the only thing that rises to the top. You can never have policy making. Any engagement, any good can come out of lies. جھوٹ کے کام میں سچ نکل ہی نہیں سکتا. اور یہ تمام امن کی آشا جھوٹ پہ بیسٹ ہے. صحیح. مگر میں ایک دفعہ پھر ان کا موقف بھی بیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سمجھیں صورتے حال کو. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم strategically کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو پروک کیے بغیر دونوں ملکوں میں پیار اور امن کی آشا جلائیں. ہاں وہ بلوچستان جانا ان کا نہیں ہوتا ہے. یہاں پاکستان ہی مر رہے ہیں. وہاں امن کی آشا والا کوئی نہیں جاتا. ان کو وہ اچھا لگتا ہے کہ ڈلی کے گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں یا ہیبیٹیٹ سینٹر میں ان کو اچھے اچھے سینڈوچز ملیں اور لوگ گلے ملیں اور جھوٹی جھوٹی باتیں کریں. یہ سو نائس تو سی یو. ایک بھی ہے امن کی آشا والا جو تربت گیا یا آوران گیا یا مستون گیا ہے جہاں پاکستان کی فوج ہیلیکاپٹر سے ڈیڈ بلوچ بچوں کو پھیک دیتی ہے تفن نہیں کرنا پڑے. بے شرم بے غیرت لوگ. اب آکر یہ سیاد سٹیٹ کوئی امن کی آشا والا کراچی گیا ہے. کوئی امن کی آشا والا سوات گیا تھا. امن کی آشا والے جاتے ہیں جہاں ان کو بے وکوف ہندوستانی ملتے ہیں جو ان کو ٹھہراتے ہیں اچھے ہوتلوں میں اور پھر وہ وہاں سے فیب انڈیا جہاں سے یہ کرتا ہے وہاں سے وہ ہینڈی کرافٹس خرید کے آتے ہیں دیز وہ میڈ بائی ان ایکولوجکلی فرنڈلی کلائمٹ کنٹرولڈ انوارمنٹلی ہولی ورکنگ کنڈیشن اس سارے تناظر میں جو کشیدگی پھر سے بڑھتی ہمیں نظر آ رہی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے جیسے پینڈولم کی طرح ہے کبھی اس طرف سونگ کرتی ہے کبھی اس طرف کرتی ہے نہیں 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 this is not a pendulum this is a slide scale this is going downhill from 1947 till it will hit rock bottom when it will be flattened out and India will emerge as a friendly country to all its neighbors ranging from Afghanistan to West Punjab to Sindh to Balochistan and perhaps even Karachi that will be the end drop scene اس سانے کا اس ٹریجڈی کا جو نائنٹین اور ٹو میں نائنٹین ٹین میں شروعی علامہ اقبال کے ملی تر آنے کے بعد کہ پہلے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پھر کہہ دیا چین اور عرب ہمارا ہندوستان ہمارا اور اس جھوٹ کو تو برداشت کر کر کہ یہ فائنل فیس پہ آئیں گے پینڈولم نہیں ہے سارے پینڈولم ہوتا تو کبھی ہندوستان اٹاک کرتا ہے کبھی پاکستان اٹاک کرتا ہے یہ تو اسے پاکستان میں اٹاک کیا پاکستان میں اٹاک کیا پاکستان انوادد کشمیر 1965 پاکستان انوادد کشمیر 1971 پاکستان on December 3rd bombed India کارگل پاکستان entered at every stage پاکستان has intervened and except for the skirmish in run of کچ جہاں اندین were not prepared in the bizrat sector in April 1965 they have always faced a horrible defeat اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے چونکہ موڈی صاحب کے حوالے سے پاکستان کے تحفظات تو تھے کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو شاید وہ tough stand لیں پاکستان کے لئے سر دیکھیں انڈیا is run by babus دس ہزار بیس ہزار clerks or secretaries of state اور یہ وہ چل رہا ہے ان کی filing policies ان کی procedures standing operating procedures are so archaic that to reset everything to zero they have to cut off all contact with پاکستان but the policies are Nehruvian based which means to reach out to the neighbours be non aligned not side with America or Russia it is still based on that you know even though Soviet Union was a partner of India India was never a communist state وہ اسی پہ چل رہن what Indians don't recognize that the world has changed dramatically after 9-11 and Pakistan is not just an anti-Indian state Pakistan is the hub of international jihadi terrorism and they will have to India will have to the only negative thing that is harmless is to say I don't want to talk to you so Moodi صاحب آپ کو کس صرف جا کے نظر آ رہے ہیں اس context میں غلط جا رہے ہیں نا کیوں ملے نواز شریف سے کیا مودی صاحب کو پتہ نہیں کہ نواز شریف is not prime minister مظاہر تو ہیں نواز شریف صاحب was not a magazine not a book except there was stuffed lines یہ تو آپ کے پڑھنے لکھنے کا standard ہو گیا آس مواز سمیتے ہیں Moodi صاحب صاحب سمیتے ہیں No I don't think he is on the right path he should cut off contract وہ کیوں بھیج رہے ہیں اپنے NSA کو next week پاکستان کیا ملے گا ان کو پاکستان سے کیا چاہتے ہیں کتنی سستی چینی اور ٹیمارٹر اور پیاز چاہیے انڈیا کو which is a super power today کہ وہ بیوپیاری پنے میں ملکی سیکیورٹی تو shut off the borders جو پاکستان نے کرنا ختم ہم بات ہی نہیں کریں گے اس سے کوئی حل نکل آئے گا جو آپ سوچتے ہیں بھائی بیوکوب بننا تو ختم ہوگا نا انڈیا کو بیوکوب بنانا بڑا آسان ہے یہ پیار کے بھوکے ہیں ان کو پاکستان جا کے گلے لگاتا وہ رونے لگ جاتے ہیں میں تب دیکھا میں نے they they look at پاکستانیز with hope and it is always false hope پاکستان یہ کہتے ہیں دیکھو کنا لگ بنانا مانا اہم لوڑے بیوکوب لوگ نے سبجی کھان دین نا it's bizarre that پاکستانیز think that because indians are invariably vegetarian therefore they are weak and because these guys are eating donkey's meat as mutton they are somehow physically very fit and strong 21st century so India should stop this as far as Pakistan is concerned I think the political party should call it off because this charade ke prime minister he is not a prime minister he he not a prime minister is not a prime minister paktounistan or sindh no imagine that a nation state a prime minister is relying on his brother that I can't trust him this context and he said I will be you can take me out of this in like Salvador Ruyende shoot me out he is in exile he is not living in Pakistan a former president of Pakistan is in exile living to there is nothing left of it he can't visit his home لیکن آپ غلط سمجھیں گے ان کی بیوی کو مار دیا اور پھر افواہ اڑا دی کہ دردائرین تو خود مارا افسوس کی باتیں ہیں اس سارے صورتح حال میں ہم بار 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 بات کرتے رہتے ہیں آپ سے حل کیا نکلے گا لیکن ہمیں حل کوئی بڑھا اچھا حل ہے ٹوٹنے سے حل نکلے جیل کی دیواریں ٹوٹیں گی تو قیدی آزاد ہوں گے جب تک دیوار نہیں ٹوٹتی قیدی اندر ہی بند پڑھا بہت شکریہ تارک فتح صاحب یہ باتیں نہ ختم ہونے والی ہیں پھر ملیں اور باتیں ہوتی رہیں گی اور بہت شکریہ ہمارے شو میں شریک ہونے گا